بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ترکی کی بیکار کمپنی نے اپنے نئے ڈرون کے اوپر گراؤنڈ ٹیسٹنگ شروع کر دی ہے اس نئے ڈرون کا نام ہے کزیللما یہ بسیکلی ترکی کا پہلا انمینٹ فائٹر ائرکرافٹ ہے ترکی نے اپنے اس نئے ڈرون کی ٹیکسی رنس جو ہے وہ کی ہیں ٹیکسی رنس کو دیکھنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی اس نئے ڈرون کی فرسٹ فلائٹ جو ہے وہ جلد ہی پلان کر رہا ہے یہ ڈرون کافی دیر سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں اس کی تصویریں جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر کافی دیر سے وائرل ہو چکی بھی ہیں سب سے پہلے اس ڈرون کی کچھ ڈرینڈرنگز جو تھی وہ سامنے آئی تھی کہ یہ ڈرون جو ہے وہ ایک ہیلیکاپٹر کیریئر یا آپ کہلے کہ ایک ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر سے فلائے کر رہا ہے اس سے آپ یہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں اور آپ یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ ترکی اس کو اپنے ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر سے آپریٹ کروائے گا نہ صرف اس کو ترکی کی ائر فورس استعمال کرے گی بلکہ ترکی کی نیوی بھی اس کو اپنے نئے ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر سے آپریٹ کروائے گی کسی للمہ جو ہے وہ ایک ترکیش ورڈ ہے اس کا انگلیش میں میننگ ہے ریڈ ایپل اس کو بیکار کمپنی نے ڈیولپ کیا ہے یہ وہی بیکار کمپنی ہے جس نے بے رکتہ ٹی بی ٹو ڈرونز بنائے جنہوں نے آزربائیجان اور یوکرین کے لیے بہت زیادہ کام کیا آزربائیجان اور آرمینیہ کی جنگ کے اندر انہوں نے اپنا بڑا زبردست کردار ادا کیا تھا اب یوکرین کی جنگ کے اندر بھی اس نے اپنی دھاگ بٹھائی ہے اور دنیا کے بہت سے ممالک جو ہیں وہ یہ ٹی بی ٹو ڈرون حاصل کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بیکار کمپنی جو ہے وہ اکینجی ڈرون بھی بناتی ہے جس کو اب ریسنڈلی پاکستان نے حاصل کی ہے اور پاکستان ائر فورس جو ہے وہ اس ڈرون کے اوپر کام کر رہی ہے لیکن یہ جو کیزی للمہ نا یہ ان دونوں ڈرون سے کافی زیادہ مختلف ہے ترکیش کلیم یہ ہے کہ یہ آنے والے دنوں کے اندر سپر سونک ڈرون ہوگا اس ڈرون کے جو آنے والے ورجنز ہوں گے وہ اس ڈرون کو سپر سونک فلائٹ جو ہے وہ کروا سکیں گے فیلحال نہیں کیونکہ اس کے اندر جو اس وقت انجن لگایا گیا ہے وہ آفٹر برنر کے بغیر ہے لیکن آنے والے دنوں کے اندر اس کے لیے جو ایکچول انجن پلان کیا گیا ہے وہ کافی بڑا ہے اور کافی بہتر ہے اور اس سائز اور اس ویٹ کے ڈرون کو وہ ایزیلی سپر سونک سپیڈ کے اوپر سفر کروا سکتا ہے پھر اس ڈرون کے اندر آپ کو ریڈیوز ابزرویبل کریکٹرسٹکس جس کو آپ سٹیلتھ بھی بولتے ہیں وہ آپ کے لیے رکھی گئی ہیں یعنی کہ یہ ڈرون جو ہے وہ سٹیلتھ کریکٹرسٹکس کا مالک ہے اس ڈرون کے اندر ایک یوکرینین ٹربو فین انجن جو ہے وہ لگایا گیا ہے اس کی جو کنفیگریشن ہے وہ بیسیکلی کناٹ ڈلٹا کنفیگریشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پہلی جھلک کے اندر یہ آپ کو چائنا کے جی ٹوینٹی مینڈ فائٹر جیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ملتا جلتا نظر آئے گا لیکن آپ اس کے اگر ٹیل سیکشن کے طرف دیکھیں تو یہ کینٹیڈ ورٹیکل سٹیبلائزر کے ساتھ آتا ہے یعنی کہ وی شیپ کی ٹیلز کے ساتھ آتا ہے اس کے اوپر دو ورٹیکل ٹیلز جو ہے وہ لگائی گئی ہیں لیکن دونوں جو ہے وہ وی شیپ کے اندر آتی ہیں جو اس کے ریڈارٹ کروس ایکشن کو جو ہے وہ کافی کم کر دیں گی یہ ڈرون تقریباً 35,000 فٹ کی بلندی کے اوپر آپریٹ کر سکتا ہے اس کا انڈیورنس ٹائم اس وقت 5 گھنٹے کا بتایا جا رہا ہے اس کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ تقریباً 6000 کیجی کا ہے اس کی کروز سپیڈ جو ہے وہ 0.6 میکس کی ہے کروز سپیڈ اور میکسیمم سپیڈ کے اندر فرق ہوتا ہے نارملی جو جہاد ہوتے ہیں وہ اپنی میکسیمم سپیڈ کے اوپر آپریٹ نہیں کرتے کروز سپیڈ کے اوپر ہی آپریٹ کیا جاتا ہے پھر اس کا جو پیلوڈ کپیسٹی ہے وہ تقریباً 1500 کیجی کی بتائی جاتی ہے ترکی کلیم کرتا ہے کہ اس ڈرون کے ساتھ کمیونکیٹ کرنے کے لیے آپ کو لائن اف سائٹ میں ہونا بھی ضروری ہے اور اگر یہ بیونڈ لائن اف سائٹ بھی چلا جائے تو پھر بھی اس ڈرون کے ساتھ جو ہے وہ آپ کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس ڈرون کے اندر سیٹلائٹ کمیونکیشن سسٹم جو ہے وہ رکھا گیا یعنی کہ سیٹ کوم رکھا گیا کیونکہ جب یہ ڈرون بیونڈ لائن اف سائٹ چلا جائے گا تو پھر کمیونکیشن صرف سیٹ کوم کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترکی اپنے اف سسٹین جہادوں کے لیے ایک ائیسا ریڈار تیار کر رہا ہے جس کا نام انہوں نے آزگر ریڈار رکھا ہے اور اس ڈرون کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس ڈرون کے اندر بھی ترکی جو ہے وہ ایک ائیسا ریڈار ہی لگائے گا اس کو ایک ائیسا ریڈار سے ایکوپ کرے گا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ائیسا ریڈار کے لگ جانے کے بعد اس ڈرون کی جو کیپیبلیٹیز ہیں وہ کتنی بڑھ جائیں گی اس سے آپ الیکٹرونک اٹیکس بھی کروا سکیں گے انٹیلیجنس سرویلنس ریکونیسنس کے مشنز تو آپ ایک ڈرون سے ویسے ہی کرتے ہیں ایک ڈرون کا بیسک کام جو ہے وہ انٹیلیجنس سرویلنس ریکونیسنس ہوتا ہے لیکن اگر اس کے اندر ایک ائیسا ریڈار لگ جائے گا تو آپ اس ڈرون کے ذریعے سے الیکٹرونک اٹیکس بھی کروا سکتے ہیں ائیسا ریڈار لگ جانے کے بعد آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اے ٹو ائر مشنز بھی پرفارم کر سکے گا دیکھیں ترکی اس وقت دو قسم کے اے ٹو ائر میزائل تیار کر رہا ہے ایک کو انہوں نے نام دیا ہے ایزدوگان اور ایک کو انہوں نے نام دیا ہے گوگدوگان ترکی یہ جو دو اے ٹو ائر میزائلوں پر کام کر رہا ہے ان کے اندر سے ایک جو ہے وہ شارٹ رینج والا میزائل ہے اور ایک جو ہے وہ بیانڈ ویجول رینج والا میزائل ہے اور اگر اس ڈرون کے اندر ائیسا ریڈار لگانے میں کامحاب ہو جاتا ہے ترکی تو آپ اس ڈرون کے ذریعے سے بیانڈ ویجول رینج میزائل بھی فائر کر سکتے ہیں ویسے اکنجی ڈرون کے بارے میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر ائیسا ریڈار جو ہے وہ انسٹال کیا جا رہا ہے اور وہ بیانڈ ویجول رینج بیزائل جو کہ ترکی اپنے ملک کے اندر تیار کر رہا ہے اس سے فائر کیا جا سکتا ہے یہ ایک اچھی پروپوزیشن ہے کہ ترکی ایسے ڈرونز تیار کر رہا ہے جو کہ اے ٹو ائر کومبیٹ کے اندر بھی کارامت ہوں ابھی اس ڈرون کے ریڈ سیکشن کی طرف اگر آپ دیکھیں جہاں پہ اس کا انجل لگایا گیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ابھی اس طرح سے نئی ڈیزائن کیا گیا کہ جس طرح سے ایک سٹیلتھی ڈیزائن ہوتا ہے لیکن یہ چیز جو ہے یہ ہم نے ریشن اور خوتنک ڈرون کے اندر بھی دیکھی تھی جو اس کا پہلا ورجن تھا اس کے اندر انہوں نے ایک نارمل انجل لگایا تھا لیکن اس کا جو انہوں نے دوسرا پروٹوٹائپ تیار کیا تھا اس کی جو اگزاوس نوزل تھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ سٹیلتھی بنایا تھا لو اوبزرویبل آپ کہلے کے بنایا تھا تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اس ڈرون کی جو اگزاوس نوزل ہے اس کو جو ہے یہ ٹرکش لو اوبزرویبل بنا لیں سٹیلتھی بنا لیں لیکن فیل وقت اس وقت ترکی کا جو مین گول ہے وہ اس نئے ڈرون کی فرس فلائٹ ہے تاکہ اس کے ڈیزائن کو جو ہے وہ چیک کیا جا سکے اور پھر اگر اس پہ کوئی ضروری چینجز لے کے آنی ہو تو اس کے اوپر ورکنگ کی جائے ٹی بی ٹو ڈرون جو کہ ایک بہت چھوٹا سا ڈرون ہے ایکنجی جو کہ اس سے کافی بڑا ڈرون ہے یہ کیزی لیلما ڈرون جو ہے یہ ٹی بی ٹو ڈرون اور ایکنجی ڈرون سے کافی زیادہ ڈرون ہوگا یہ ان سے کافی زیادہ تیز اور ہائی ایلٹیچوٹ کے اوپر فلائے کر سکے گا جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے آپ مزید کمپلیکس آپریشن جو ہے وہ پرفارم کروا سکیں گے آنے والے دنوں کے اندر ترکی اس کو جو ہے وہ ایز ای لائل ونگمن ڈرون بھی استعمال کرے گا اب ترکی ان ڈرونز کو لائل ونگمن کے طور پر اپنے ایف سکسٹینز کے ساتھ استعمال کرتا ہے یا اپنے ٹی ایف ایکس جہاز کے ساتھ استعمال کرتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اٹ لیس ترکی نے ایک ڈرون ایسا تیار کر لیا ہے جس کو وہ اٹانومی کے ساتھ بھی آپریٹ کروا سکتے ہیں اور ایک منڈ ائرکرافٹ کے ساتھ ٹیگ ٹیم بنا کے بھی آپریٹ کروا سکتے ہیں جس طرح سے اس وقت لائل ونگمن کا کانسپٹ جو ہے وہ دنیا کے اندر چل رہا ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ ترکی نے اس کزی لیلما ڈرون کے اوپر دوہزار تیرہ کے اندر کام شروع کر دیا تھا لیکن اس پروجیکٹ کو پہلی دفعہ جولائی دوہزار اکیس کے اندر جو ہے وہ انویل کیا گیا دنیا کے سامنے اس سے پہلے یہ ایک سیکرٹ پروجیکٹ تھا لیکن اس کے اوپر ترکی جو ہے وہ بڑی دیر سے کام کر رہا تھا اور ترکی کا کلیم یہ ہے کہ اس ڈرون کو ہم ایک ہائی نمبر کے اندر تیار کریں گے اور اس کی جو کاؤسٹ ہوگی وہ ہم کافی زیادہ کم رکھیں گے تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر پاکستان ائر فورس بھی اس ڈرون کی طرف جو ہے وہ توجہ کرے اور اس ڈرون کو پرچیز کرنے کی طرف جائے لیکن سب سے پہلے تو ترکی اپنی ائر فورس کو اس ڈرون سے ایکوئپ کرے گا پھر اپنی نیوی کے لیے اس ڈرون کو تیار کرے گا پھر وہ ایکسپورٹ کی طرف جائے گا اس وقت ترکی ایک ہیلیکاپٹر کیریئر یا آپ کہہ لیں ایمفی بیس آسالٹ شپ این ادولو کے اوپر کام کر رہا ہے ان ڈرونز کو اس این ادولو شپ کے اوپر سے آپریٹ کروایا جائے گا جب اس ڈرون کی پہلی رینڈرنگ دنیا کے سامنے رکھی گئی تھی تو اس وقت بھی اس کی تصویر کے اندر یہ این ادولو جو تھا یہ شامل تھا اور یہ دکھایا گیا تھا کہ یہ ڈرون جو ہے اس این ادولو ائر کرافٹ کیریئر کے اوپر سے جو ہے وہ فلائے کر رہا ہے اس کو آپ ائر کرافٹ کیریئر بھی کہہ سکتے ہیں ہیلیکاپٹر بھی کہہ سکتے ہیں ایمفی بیس آسالٹ شپ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ کسی للمہ ڈرون جو ہے یہ ایک سکی جمپ والے ائر کرافٹ کیریئر کے اوپر سے بھی آپریٹ کر سکے گا آنے والے دنوں کے اندر یہ جو ائر وارفیر ہے یہ بہت زیادہ بدلنے جا رہی ہے یہ جو نیل لائل ونگ منڈ ڈرونز کا جو کانسپٹ آیا یہ ائر وارفیر کو بہت زیادہ بدل دے گا مینڈ ائر کرافٹ جو ہے وہ تھوڑے ہو جائیں گے ان ان مینڈ ڈرونز کی تعداد جو ہے وہ ائر فورسز کے اندر بڑھ جائے گی ایک پائلٹ جو ہے وہ دو دو تین تین میں بھی پانچ پانچ ڈرونز جو ہے ان کو آپریٹ کر سکے اور اس وقت جو ڈرونز زمین سے آپریٹ کیا جاتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر پائلٹس ان ڈرون کو ہوا کے اندر سے آپریٹ کروائے کریں گے تو کافی زیادہ جو ہے نا وہ چینجز آنے والی ہیں ہم اس وقت ایک ٹرانزیشن پیریئٹ سے گزر رہے ہیں دیکھیں آنے والے دنوں کے اندر سے کس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں وہ انفولڈ ہوتی ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند دائی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور رکھا کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینک یو اللہ حافظ